بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو موجودہ دنیا میں یہودیوں کی کل تعداد چودہ ملین سے کچھ زائد ہے امریکہ فرانس ایران اور دنیا بر میں یہ اقلیت میں شمار ہوتے ہیں سوائی اسرائیل کے اور اسرائیل بھی تو کل کی بات ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد 1948 میں اسرائیل امریکہ کے توسط سے قائم ہوا اس سے قبل تو اسرائیل ہزاروں سال سے راندہ درگا چلا آ رہا تھا کیونکہ یہودی خدا کے نافرمان اور گستاگ ہے یہ اللہ کے احسان فراموش نہ شکرے ہیں پاک پروردگار نے انہیں اقل شکل اور رزق سب وافر دیا لیکن یہ احکامات خداوندی کے ٹٹے مناتے رہے رب زلجلال نے ان کی رہنمائی کے لیے متعدد انبیاء بھی مبوس فرمائے لیکن ان کی گستاخیوں اور نافرمانیوں کا سلسلہ دراز ہی رہا یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیق علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت دعود علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی موجود تھے اور اپنے نافرمانیوں کے باعث فراموش کے عذاب میں بھی مبتلا رہے یہ بنی اسرائیل کے لاتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو رب کے حکم سے فراموش کے عذاب سے نجات دلائی ان کی ہدایت کے لیے تورات نازل ہوئی آسمان سے من و سلوہ بھی انی کے لیے آتے رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بائبل یعنی انجیل بھی ان کی مذہبی کتابوں میں شمار ہوتی ہے حتیٰ کہ قرآن کی سب سے بڑی اور پہلی سورہ بقارہ میں بھی رب کائنات بار بار انہی یہودیوں کو ہدایت دے رہا ہے کہ اے یعقوب کی اولاد اے بنی اسرائیل یاد کرو میرا وہ احسان لیکن یہ ایسی احسان فراموش قوم ہے کہ خدا کے کسی نبی کسی بغمبر کے سمجھانے پر بھی رائراز پر نہیں آئے موسیٰ علیہ السلام بھی عبادت کے لیے گئے یہودی ہمیشہ خدای احکامات کے برخلاف ہی چلتے رہے اور چلتے آ رہے ہیں قرآن میں جگہ جگہ ان کی نافرمانیوں کی مثالیں موجود ہیں خدا کے سخت منع کیے گئے سودی اور سرمایہ دارانہ نظام اب بھی ان کے معاشی رہنما ہے بیت المقدس چیسو چوبیس تک تیرہ سال مسلمانوں کا قبل اول رہا نبوت کے دسوے سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے حکم سے مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک لے جائے گئے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی یہودی یا روشلم میں اپنے مسیحہ دجال کی آمد سے قبل حکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ ان کا مسیحہ دجال آ کر دنیا پر حکومت کرے گا اور ہزاروں سال سے عذاب میں مبتلا یہودیوں کا نجات رہندہ ہوگا صدیوں سے یہ حکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے تن مندن کی بازیاں نسل در نسل لگا رہے ہیں اسرائیل بنانے کے لیے دنیا بر کے یہودی جہاں جہاں موجود تھے فلسطین جا کر آباد ہونا انہوں نے اپنا مذہبی فریضہ قرار دیا فلسطین جہاں یہودیوں کی آبادی صرف آٹھ فیصد تھی آج یہودی فلسطین میں بانوے فیصد ہے اور نہت فلسطینیوں پر ظلم جبر کے پہاڑ توڑ رہے ہیں متعدد مسلم عرب ممالک اسے باقاعدہ تسلیم کر چکے ہیں اور عرب خطے کے کچھ باسی ڈکے چوبے الفاظ میں مسجد اقصہ کو یہودیوں کا حکل سلیمانی ہی قرار دیتے ہیں حکل سلیمانی کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے خدا کی عبادت کے لیے تعمیر کیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد 586 قبل مسیح میں عراقی بخت نصر نے حکل سلیمانی کو تباہ کر کے زمین بوس کر دیا کچھ صدیوں بعد یہودیوں نے دوبارہ تعمیر کیا تو رومی تیتوس نے حکل سلیمانی سمیت سارے شہر کو نسپ نابوت کر دیا اور یہودیوں کو یروشلم سے مار بگایا بنو اسماعیل نے اس جگہ پر مسجد اقصہ کی تعمیر کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں مسلمانوں نے یروشلم فتح کر لیا اس کے بعد فلسطین ترکی کے خلافت عثمانیہ کے آخر تک ان کا حصہ رہا یہودی اپنے جس نجات اہندہ تجال کے انتظار اور تیاریوں میں ہے اس کا خاتمہ ہماری مذہبی روایت کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر کریں گے دجال کے پاس کوئی روحانی معورائی طاقتیں نہیں ہوں گی بلکہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ تمام جدید سائنسی ترقی کو کنٹرول کر رہا ہوگا جس میں مریخ اور چاند پر موجود انسانی سائنسی خلا سٹیشن سے زمین پر موجود ایٹمی ہتھیاروں جنگی تیاروں میزائلوں کو آگ لگانا کہیں مسلسل بارشیں برسانا سمندری توفان لانا زمینی زلزلے پیدا کرنے کا تمام سائنسی سسٹم اس کے کنٹرول میں ہوگا وہ فضائی آکسیجن کو بند کر کے لاکو انسانوں کو موت کے گاڑ اتھار دے گا جیسے آج انسان پتر مٹی تامبے اور لوہے کے دور کے بعد انفرمیشن کے دور میں آم پہنچا ہے جس میں تمام دنیاوی سسٹم گوگل پر چر رہے ہیں اور سارے گوگل کا کنٹرول اس کا سوفٹیر بنانے والے کے پاس ہے دجال کے زمانے کے بعد انسان خیالاتی اشارے کے دور سے بھی آگے جا چکا ہوگا جس میں انسان کسی دوسرے انسان سے رابطہ کرنے کا سوچے گا اور اس کا نمبر ڈائل ہو کر سامنے فضاء میں لائف پکچر آ جائے گی دجال کی آمد تک پوری دنیا پر کفر چھا چکا ہوگا کورے ارض پر کوئی اسلام کا نام لیوہ موجود نہیں ہوگا دوستو اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولئے